موسیقی 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 بلینڈ کے بنید کو ہوئی کورنر میں کرنا ایک بھی بلب فینت کرتا ہوں پڑھل پفلک شایٹ کو کورنر 不 داخل کی تقول ہ 완یک بلینڈ کر دوں گی اور خوش آئی کورنر کو بلینڈ کروں گی کریس گو میںبر pestilen میں بلینڈ کروں گی یعنی ہمیں آگلا آپو کرنر پر یروی شایٹ س că سے ن backend کم کی طرفس � USD کی طرف ہو آنگی اور وہاں پر بھی لور لیش کے ساتھ ساتھ بلینڈ کر دوں گی شیڈ کو اچھی طرح اپلائے کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈاک اور شیڈ لوں گی اور اسے سیم ایریا پر اپلائے کروں گی سیم وے میں یعنی پہلے شیڈ ڈیپوزٹ کروں گی پھر سرکولر موشن میں آوٹر وی پر بلینڈ کروں گی اس کے بعد ٹو اینڈ فرو موشن میں کریز ایریا میں بلینڈ کر دوں گی اس کے بعد کارنر کو مزید ڈاک کرنے کے لیے میں نے یوز کیا ہے بلیک شیڈ بلیک شیڈ کو بھی میں نے بلینڈنگ برش کے ہلپ سے ہی بلینڈ کیا ہے آوٹر کارنر کی طرف بھی اور کریز ایریا کی طرف بھی اس شیڈ کو میں نے جو پہلے پرپل شیڈ لگائی تھی اس سے تھوڑا سا نیچے اپلائے کیا ہے یعنی کریز میں یہ دونوں کلرز علیدہ علیدہ نظر آئیں گے لیکن کوئی ہارش لائنس نہیں کی ریٹ ہوں گی شیڈ کو اپل لیڈ پر اپلائے کرنے کے بعد سیم میں نیچے بھی بلینڈ کر دوں گی لوڑ لیش کے ساتھ جو شیڈ میں نے ون بائی ون اپل لیڈ پر یوز کیا انہیں سیم وے میں میں نے لوڑ لیش کے ساتھ بلینڈ کیا ہے لوڑ لیش کے ساتھ شیڈ اپلائے کرنے سے ہمارا آئی میکپ مزید اچھا لگتا ہے اور آنکھ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں ایک فلفی برش لے کر اس پر نیوڈ پنک شیڈ جو سب سے پہلے اپلائے کی تھی اس سے میں تمام شیڈ کے ایجز کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارے آئی میکپ میں سوفٹ لوک آ جائیں اپر ایرے کارنرز کو بلینڈ کرنے کے بعد میں نے سیم شیڈ سے لوڑ لیش کو بھی ہلکا سا بلینڈ کر دیا ہے سو اب میں یہاں پر کروں گی کٹ کریز کٹ کریز کے لیے میں نے فلیٹ برش کیا ہے جس کے ہلپ پر کنسیلر اپلائے کروں گی پہلے میں ایجز کر لیتی ہوں کہ مجھے کہاں تک کنسیلر لے کے جانا ہے اس کے بعد اسے فل کرتی ہوں یہاں پر ہاف آئیکن کو کٹ کریز کر لیا ہے میں نے یعنی کہ انر کارنر سے میڈر لیڈ تک میں نے کٹ کریز کیا ہے اس کے بعد اب میں فنگر کے ہلپ سے کنسیلر کے کارنرز کو بلینڈ کر دوں گی کنسیلر کے کارنرز کو بلینڈ کرنے کے بعد ہمارے آئی میکپ میں ایک فلو آ جاتا ہے اور کوئی چیز علیدہ نہیں لگتی اس کے بعد میں یہاں پر پنک شیمر شیڈ شیمر شیڈ جو میں لگا رہی ہوں لیڈ پر لائٹ پنک ہے یہ مطلب جو کارنرز ہیں وہ میرے کافی راک ہے اس کے مقابلے میں جو میں نے میڈر لیڈ پر شیڈ لگایا ہے وہ لائٹ ہے اس کے بعد میں یہاں پر کریٹ کروں گی ونگ لائنر ونگ لائنر کے لیے پہلے ہمیں لیش لائن کے ساتھ لائن کریٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ونگ کریٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اپنے انر کارنر کو پوائنٹڈ کر سکتے ہیں یا ونگ کریٹ کرنے سے پہلے یا ونگ کریٹ کرنے کے بعد تو میں یہاں پر پہلے لیش لائن کے ساتھ اپلائے کرنے کے بعد اپنے انر کارنر کو تھوڑا سا انگ گیٹ کروں گی اس کے بعد ونگ لائنر میں نے اپلائے کر دیا ہے اب میں وارٹر لائن کے لیے یہاں پر یوز کر رہی ہوں وائٹ کاجل وائٹ کاجل اپلائے کرنے سے ہماری آنکھیں مزید بڑی لگتی ہیں اس کے بعد میں نے لائشز کو کرل کرنے کے بعد مسکارا کر دیا ہے اور پھر آف کیمرہ میں اپلائے کر دوں گی آئی لائشز آئی لائشز اپلائے کرنے کے بعد میں ایک وائٹ شیڈ سے برو بون کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں برو بون پہ برش کے ساتھ آئی لائل شیڈ لگانے کے بعد میں نے فنگر سے ایک دفعہ بلینڈ کیا ہے اور اس کے بعد انر کارنر کو بھی سیم شیڈ سے ہائی لائٹ کر دوں گی سو ہم میک اپ ہو گیا ہے کمپلیٹ یہ تھے کچھ سٹیپس جس سے ہم نے یہ لک کی ریک کیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو میرا میک اپ اچھا لگا ہوگا اور اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جائے گا اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو سکپ نہیں کریں گے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا